اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے شروز اور ہم اسٹران بیٹھے ہیں وقاس صاحب کے ساتھ جو ٹاک وید وقاس کے آنر ہیں آج ہم گفتگو کریں گے ڈرامر سیریل تیرے بین اس کا لاس اپیسوڈ کیوں نہیں آرہا آپ نے بہت سارے ریویوز دیکھیں ہوں گے سنیں ہوں گے لیکن جو اصل بات ہے جس وجہ سے لاس اپیسوڈ نہیں آرہا وہ ہم وقاس صاحب سے سنتے ہیں کیا وجوہات ہیں سب سے پہلے جی گزشتہ عید مبارک آپ صاحب کو میرے صاحب چاہنے والوں کو میرے صاحب ویورز کو گزشتہ عید مبارک میری طرف سے عید مبارک بہت جی سمپل سا ریزن ہے اس کا دھیرو ویڈیوز جو ہیں نا وہ سامنے آگئی ہیں لوگوں نے دھیرو ویڈیوز بنا دی مختی قسم کے بیانات سامنے آگئی ہیں یہ وجہ ہوگی یہ وجہ ہوگی بڑی سمپل سی وجہ ہوگی وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور دبائے کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین عید کا دن تھا اور پاکستان سے زیادہ پپولاریٹی فیم جو ہے وہ تیرے بین کو انڈیا سے ملا ہو گیا آپ جانتے ہیں ان کے عبادی ہم سے بہت زیادہ ہے اور یہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ڈراما ادھر رہا ہے اور اس ڈرامے کو انتہا سے زیادہ انڈیا میں پسند کیا گیا اب عید کا دن ہو تو لوگ قربانی کریں گے یا ڈراما دیکھیں گے ویورشپ ان کی بہت زیادہ کم ہو جانی تھی بہت زیادہ فرق پڑنا تھا جتنی ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی شروع صاحب اس ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ عید والے دن اگر اس کو ہم نشر کرتے یا وہ نشر کرتے تو اس کو وہ ریٹنگ ملنی تھی جو عام دنوں میں مل سکتی یہ بہت صحیح بولا آپ نے لوگ قربانی میں مگن تھے قربانی کے جانور لے رہے تھے بہت زیادہ بیزی تھے تو اچھا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اپیسوڈ یہ سمپل سی وجہ ہوئی جی آج ویڈیو کو لمبا کھینچنے کے ضرورت نہیں ہے ویسے بھی لوگ کافی ڈیسارڈ ہے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کی وجہ سے انہوں نے جو میرا خیال ہے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ وہ فلیش بیک میں انہوں نے پھر چلایا اور گسہ پٹا کونٹینٹ تھا کچھ چیزیں سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں انہوں نے نہیں دکھائی ہیں باقی اس سے بھی لوگ کافی مجیوز ہوئے ہیں آپ کس بارے میں کیا رائے ہے وہ آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کومنٹ باکس میں کیجئے گا جی ہم وقال صاحب سے پوچھتے ہیں وقال صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے تیرے بین ڈراما اس کا لاسٹ اپیسوڈ آنے والا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے لیے کون سا ڈراما ہے جو انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے گا دیکھیں شروع صاحب بڑی سیمپل سی بات ہے انٹرٹینمنٹ کا باعث بن چکا ہے جھوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوم ڈراما بہت اچھا حرون خادوانی کا بدلہ خادوانی صاحب کا بیٹا ہے زارہ نور عباس ہے یہ بہت زیادہ ڈراما اس کا اوائیسٹی بہت زیادہ جو ہے میں گزرتا ہوں سرے راہ تو گاڑیوں میں اس کا اوائیسٹی چل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں نا اس ڈرامے میں اتنا مطلب سمجھ لیں کہ موڈرن قسم کا ڈراما ہے لڑکوں کو دکھایا گیا لڑکیوں رومانٹک قسم کا ہے ینگ سٹر ہمارے جتنے بھی اس ڈرامے کو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں اور ڈراما یقیناً بہترین ہے اور آنے والے اپیسوڈ مزید بہترین سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں جھوم بہت اچھا ڈراما ہے اس کے ساتھ احرام جنون میں آپ کو بتاتا چلوں وہ بھی شروع ہوا ہوئے وہ بھی بہت اچھا ڈراما ہے اس میں عمران عباس ہے بہت اچھا ڈراما ہے اس کو بھی لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں یہ دونوں ڈرامے جیسے جیسے اس کی اپیسوڈز گزرتی جا رہی ہیں یہ ڈرامے بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تیرے بن کے بعد جھوم اس کی جگہ لے لے گا اور جھوم کا ساتھ جو دیرہ وہ احرام جنون ہے اور اگر آپ اس سے الگ تھوڑا سا ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں جیو سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بولا آپ جھوک سرکار جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ ہبا بخاری کا اور فرحان سعید کا ڈراما وہ بھی شروع ہو چکا ہے وہ ویڈیرہ سسٹم پہ بنا ہوئے ہیں جو لوگ بیکورڈ علاقوں کا حال جاننا چاہ رہے ہیں وہ جا کے جھوک سرکار دیکھیں یقیناً وہ بھی ڈراما آپ کو پسند ہے لیکن ان لوگوں کے لئے یہ ہے جو تھوڑے سے دیسی ٹائپ ہیں اور تھوڑا سا دیکھنا پسند کرتے ہیں جرگہ سسٹم کیا ہوتا ہے پنچیتے کیسے ہوتی ہیں یہ جوک سرکار ان لوگوں کے لئے ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا once again سب کو عید مبارک دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیں دعاو میں یاد رکھئے کہ یہ ایک بڑا مختصر سا ایک overview تھا جو ہم نے پاکستانی جیو ڈراما پہ ڈالا آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ